موسیقی کیسا ہو دوستو میں محمد نعیم شیخ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پبلک انٹرس اٹ لاج کے تہت ہم ہماری آواز بلند کر رہے ہیں بیو جی جا ماتا نگر کے ڈیلوپمنٹ کے مطالب جس کا سی ایس نمبر ہے سیونٹین سٹوک فورٹی سیونٹو بریکٹ پی یعنی پارٹ آف لور پرل ڈیویزن تو اس کے تہت ہم نے آج تک سیونٹین ریمینڈر کمپلینٹ لکھت میں دالے ہیں جو انکریب ٹویٹی سیونٹ دیپارٹمنٹ میں جا رہا ہے مل رہا ہے تو حال فلال میں ہمیں وارٹس اپ کے تہت ایک لیٹر ملا ہے جو کہ ہنڈی میں ہے یہ ویر جی جا ماتا نگر کے رہواسی کی طرف سے ملا ہے لیکن یہاں پہ کونچے سوسائٹی نہیں ہے لیٹر بنائے اس کا نام نہیں دیا لیکن اس میں چودہ پوائنٹ دیا گیا ہے جو کہ وہاں سوسائٹ کے رہنے والوں کو جاننا بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ جی سوٹ کے جو وارڈ ہے اس کو ایسارے کو بی ایم سی کو بلڈنگ پروپوچر کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت تھی نالیجیبل انفرمیشن دی گئی ہے ان شارٹ میں میں آپ کو یہ چودہ پوائنٹ بتاتا ہوں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بلڈر ہے لکھنڈ والا انفرائیسٹرکچر پرائیویٹ لیمیٹیڈ جس طریقے سے کہ وہ دیوالیا ہو چکا ہے تو اس متعلق یہ چودہ پوائنٹ ہے جو شارٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بڑے غور سے اس سے سنیے اور دیکھئے نمبر ون ویر جی جا ماتانگر میں آج تک کل چار لوی لیٹر آف انٹینڈ issue ہے نمبر ٹو ہر بار لکھنڈ والا انفرائیسٹرکچر پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے ساتھ ایک نیا ڈیولوپر آتا ہے نمبر ٹری لکھنڈ والا انفرائیسٹرکچر پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے اپنے آپ کو ncl t national company lot tribunal میں 2013 میں اپنے آپ کو دیوالیا گھوشٹ کر دیا یعنی کہ بینکرپ چار ویر جی ماتانگر یہ ڈیولوپر کالونی کل 1193 رہواشیوں کے سن 1970 میں بی ایم سینے نے پی ای پی کے تحت پروجیکٹ ایفیکٹڈ پرسن کے تحت یہاں بسائی تھی فائن 1970 کی ڈیولوپر کالونی کو 1971 میں 3 کے 1 کانون لاغو نہیں ہوتا ہے سکس ویر جی ماتان کے رہواشیوں کو وکاس ڈی بی ڈیلٹی نے پانسو سا سکوائر فٹ کا آواز دینے کا وادہ کیا تینٹو ایسارے کے ادھیکاری 33 ڈیو پرائیٹ 10 کے تحت صرف 305 سکوائر فٹ کا ہی گھر دینے کا برابر رہتا ہے بتاتے ہیں تو یہ 33 10 ہوتا کیا 33 10 کا مطلب ہے کہ جو ڈیولوپمنٹ ہوں گا وہ اس ہی جگہ ہوں گا اور 33 10 کے تحت ایسارے جو ہے صرف 305 سکوائر فٹ کا ایریا اللاؤٹ کرتی ہے مگر یہ بی ڈیلڈر ڈیولوپر جو ڈیسٹن بھی ہے وہاں پہ وہ 560 کا وادہ کر رہے جو کہتے ہی پورا نہیں ہو سکتا ہے سیون سن دوہزار ساتھ میں پہلیا ایل او آئی آنے کے بعد آج تک پروجیکٹ کا کام رتی بھر بھی نہیں ہوا یعنے کہ دوہزار ساتھ میں پہلا لیٹر آف انٹین آیا تا لیکن آج تک کچھ کام نہیں ہوا پوائنٹ نمبر ایک پچھلے پندرہ سالوں میں راج کے کس کی سرکارتی ایون کون جن پرزندی اس کا بھی اولکان ہو نائن یا دی کسی کاران ویریجا مطانگر کے ریوازشیو کو پانسر روز کارفیٹ کا آواز نہ ملا تو نائک سنگرش اٹل ہے یعنی کوڈ کچری اٹل ہے اور اس وجہ سے یہ پروجیکٹ ہمیشہ کے لیے نائک پرکریاں میں اُلج جائیں گا ویریجا مطانگر کو سوچی سمجھی ساتھیت کے تحت نگر میں 3-1 لگا کر نگر کو پونر وکاس 33-10 کے تحت کرنے کا کوشش کی جاری ہے جس کے رہوازشی سخت ویروت کر رہے ہیں ایسی اس لیے میں یا کوئی جن عدولان ہوتا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوں گی ٹویل جیجا مطانگر اور انہے نگروں میں کل 4,029 رہوازشی ہے جس میں سے صرف 2,000 رہوازشی کو پاتھر کیا گیا اس لیے دشپن اینیسچر 2 ایمیجیٹلی رت کیا جانا چاہیے 13 دونوں وکاسوں پر تیرہ 2 کے تحت کروئی انہیں برخواس کیا جائے یعنی جو ڈیولوپر آیا ہیں ان کو 13 اندو بریکٹ 2 کے تحت برخواس کرو اور ان پر کانونی کروئی ہونا چاہیے اور آج دونوں وکاسوں نے مل کر اپنی 50% ہسیداری تیسرے وکاس پریسٹیج فیلکون کو بیٹ دیئے اب رہی باشیو کو 500 ڈسکوار فیٹ کا گھر دینے کی ذمہ داری کون لے گا یعنی کہ ڈی بی ریالٹی اور لکھنوالا انفرسٹرکچر پرائیوٹ لیمیٹیڈ یہ مل کے جو ڈیولوپ کرنے والے تو انہوں نے اپنی 50% بھاگی داری ایرخہ رجزہ کی جو پریسٹیج سٹیٹس پروژیکٹس لیمیٹیڈ ہیں ان کو بیٹ دیئے تو اب 500 ڈسکوار فیٹ کا جو پرامیس کر رہے وہاں کے رہنے والوں کو گھر دیں گے تو اس کی ذمہ داری کس کی رہتی ہے ان سارے تتوں انجانکری یہی ثابت ہو رہا ہے کہ دھوکہ ہونا تیہ ہے تو یہ وہ لیٹر تھا جو ہمیں دستیاب ہوا وارسپ کے تیہر لیکن یہاں پہ کوئی بھی سوسائٹی نے اپنا نام نہیں لکھئے تو اس طریقے سے جو یہ اتنا بڑا رقبہ ہے اور جو ہزاروں کروڑ کا جو ڈیولپنٹ ہونے والا ہے ویرزیا ماتا نگر کا تو وہاں پہ ابھی سے رشا کچھی چل رہی ہے اور لوکھنڈ والا انفرسٹریکچر پرائیوٹ لیمیٹیڈ لوکھنڈ والا انفرسٹریکچر ڈی بی ریالٹی ڈی لنپ جو مجھ ہو کے ساتھ میں ڈیولپ کرنے والا ہے تیسری گوئلوں نے سپورٹ کر دیئے پریسٹیج کو تو یہ تو ایک طریقے سے بہت ہی لینڈی پروچیسر ہونے والا ہے اور یہ جو وعدہ کر ہے 500 ڈیسکارپیٹ ڈینے کا جبکہ 3310 کے تحت 305 کے اوپر ایسا رے دیتے ہی نہیں تو اتنا بڑا گھماسان ہو رہا ہے اور حال فلال میں جو انفرسٹر کا کام ہوا تھا جو پیپر بک کا کام ہوا تھا وہ بند ہے اور جب تک ٹیٹل نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک یہاں کا کوئی بھی پریجک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں کے رہنے والوں کو پورے طریقے سے مطمئن کرنا چاہیے کہ ان کو کیا ملنے والا ہے ان کے ایک زین گھر کے عوض میں کیا ملنے والا ہے ان کی شاپ کے عوض میں کیا ملنے والا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا دھوکہ تو نہیں ہونے والا ہے